اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کا محق مسئلہ کوکن میں استقبال ہے آج میں آپ کے سامنے اپنے خود کی بات ایک رکھو گا اور ایک ریکوئرس آپ کے سامنے رکھو گا سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں حافظ قرآن کیسے بنا اور مجھے حافظ قرآن کس نے بنایا یہ پہلی بات دوسری بات میں یہ آپ سے کہو گا کہ آپ کو وہ کون سی نیکی ایسی کرنا چاہیے جو جنت میں جانے کا آپ کا ذریعہ بنے گی دنیا میں آپ کتنا ہی بیزی کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ نیکی ایسی ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلیں گا کہ آپ کو جنت تک کس طرح سے پہنچائے گی چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کہو گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کا جو بٹن ہے وہ آن کیجئے تاکہ اچھے اچھی نیوز اور اچھے اچھی باتیں ہم آپ تک پہنچا سکیں میں آپ سے کہو گا کہ مجھے حافظہ قرآن بنا رہا جانسان ہے ریالی آج نیکیوں کے معاملے میں شاید کے کروڑ پر دی ہوگا وہ آپ جانتے ہوگے کہ مجھے حافظہ قرآن میرے والدہ محترم نے یا میری والدہ نے نہیں بنائے کسی اور نے مجھے بنائے ہیں کسی اور نے میری پوری ذمہداری اٹھایا مجھے کالوستہ پڑھنے کے لئے بھیجا گیا میرے کھانے کا خرچہ میرے پینے کا خرچہ میرے تعلیم کا خرچہ ہر ایک ایک پائی کا خرچہ کسی اور نہیں کیا ہے بے شک میرے ماباب کو دوش کا سواہ ملائیے لیکن حق دار جو بنا ہے وہ ایک الگ آدمی ہے اور وہ اس وقت اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اللہ تعالی کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے کہ وہ ایک نیکی انہوں نے ایسی کی ہے کہ آج الحمدللہ میرے ذریعے کئی بچے حافظہ قرآن بنے ہیں یہ سواب اس انسان کو پوچھ رہا ہے جس نے مجھے حافظہ قرآن بنایا ہے آپ سوچیں کتنی بڑی نیکی کر کے گیا ہے وہ اور جب تک میں اس لائن میں لگا رہو گا جب تک میں لوگوں کو قرآن سکھاتا رہو گا یہ سواب اس شخص کو پوچھتا رہے گا جس نے میرے حافظہ قرآن بننے کے لئے محنت کی ہے میرے حافظہ قرآن بننے کا پورا خرچہ اٹھایا ہے یہ تو میری ابات رہی کہ الحمدللہ جس انسان نے بھی مجھے حافظہ قرآن بنایا ہے تحدی سے مشکور ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ اسے جنت نصیب کرے اور بے شک ہر ایک ایک حرف کا ہر ایک ایک آیت کا سواب اس کو پوچھ رہا ہے اس قبر میں جس نے مجھے حافظہ قرآن بنایا ہے یہ ہوئی پہلی بات دوسری بات میں بھی آپ سے کہو گا کہ اگر کوئی اچھی نیکی کر نہیں ہے آپ کو ایسی نیکی کہ آپ دنیا میں کتنا بھی بیزی کیوں نہ ہو جائے کسی ایک بچے کو حافظہ قرآن بنایئے یہ دیکھئے کہ کلام اللہ ہے یہ محفوظ کرائیے اس کے سینے بھی چاہے وہ لڑکا رہے چاہے وہ لڑکی رہے کسی ایک بچے کو آپ حافظہ قرآن بنایئے دنیا میں کتنی بیزی کیوں نہ رہے کسی ایک بچے کو حافظہ قرآن بنایئے انشاءاللہ تاہ حیات وہ آپ کو سواب پوچھتا رہے گا ایک بچے کو آپ نے حافظہ قرآن بنا دیئے وہ بچہ حافظہ قرآن بن گیا اس کے بعد وہ کسی اور کو سکھا رہا ہے پھر آنے والا کسی اور کو سکھا رہا ہے باقیتہ سٹیپ پہ سٹیپ آپ کے خاتے میں سواپ پوشتہ رہے گا کتنی بڑی نیکی آپ مجھے بتائیے کہاں پیسے نہیں جاتے ہیں ہمارے ہر جگہ ہم پیسے دیتے ہیں ہم کرکٹ میں پیسہ دے رہے ہیں ہم یہاں پر پیسہ دے رہے ہیں وہاں پر دیجئے لیکن ایسے جگہ بھی پیسہ لگائیے کہ زندگی بھر نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ آپ کا سواپ پوشتہ رہے کسی بچے کو حافظہ قرآن بنائیے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ جنت تک پہنچا ہے کیسا اس نے اتنا بڑا سواپ ہے کسی بچے کو حافظہ قرآن بنانے کا آپ جس جگہ پر بھی ہو آپ کسی بھی ادارے میں جائیے اور کسی ایک بچے کی حافظہ قرآن بننے کے ذمہ دارے اٹھائیے قرآن بنائیے آج دیکھئے کہ اس بندے کو کتنا سواپ پوشتہ ہوگا تو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سبھی سے اپیل کروں گا کہ آئیے اس نیکی کے کام میں کسی ایک بچے کو حافظہ قرآن بنائیے چاہے وہ لڑکا رہے چاہے وہ لڑکی رہے آپ ایسا کام کیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا سواپ چلتا رہے آپ کہیں پر بھی پیسے دے رہے وہ آپ کے مرنے کے بعد سواپ نہیں پوچھا ایک ایک حرف یاد کرنے کے لئے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے ایک آیت کو کتنی مرتبہ پڑنا پڑتا ہے بہت زیادہ ایک ایک آیت کو پڑنا پڑتا ہے تو کہنے کا مقصد یہاں پر ہے کہ وہ ایک ایک حرف کا سواپ آپ کو پوچھتا رہے گا اور جنت میں جانے کے لئے ایک بہت بڑی سیڑھی آپ کو مل جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسن آئے ہوگی اور میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ آئیے اس نیکی کے کام میں پکڑیے کسی بچے کا ہاتھ کسی یتیم کا ہاتھ پکڑیے یا کوئی ایسا بچہ جو مالی معاملے میں بہت کم دور ہے لیکن وہ پڑنا چاہتا ہے اسکول کے معاملے میں آپ بڑی تیاری کرتے ہیں کہ بھائی ہاں میں اس کی سکولرشپ دوں گا میں اس کو یہ دوں گا یہ کوئی آپ کا آخرت کا سواپ نہیں ہے سواپ ملے گا لیکن اتنا سواپ نہیں ملے گا تھوڑا بہت سواپ مل جائیں گا لیکن کسی بچے کو حافظ قرآن بنانا بہت بڑی نیکی ہے آج ہماری توجہ اس کے پر آنا چاہیے میں آپ سبی کی توجہ جائے اس طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے پکڑے کسی کا ہاتھ بنائیے حافظ قرآن دیکھیں کتنا سکون ملے گا جب آپ اس بچے کو پڑنے لگائیں گے جب جب پڑے گا ایک خرط آپ کے خاتے میں سواپ پوچھتا رہے گا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس نئے کی کام میں ہم اور آپ برٹل کا حصہ لے گے اور اپنے آخرت میں جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائیں گے جزاکاللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ